بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے کیمپ میں آنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں کیا امریکہ سے انہیں لات لگ چکی ہے پاکستان کا نقشہ ہائیبریڈ کیوں ہوا یہ اس کی بتاتا ہوں تفصیل آپ کو ساری ان پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے المدد المدد الباکستان کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت سعودی عرب اور بہرین یہ اب شدید مشکلات میں ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایک عرب ڈالر مانگے تھے مذہب کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہ ابھی تک سٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں اب ان کی مچورٹی بھی آ چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پیسے دیئے تھے اور اس کے بعد وہ دینے میں کچھ ٹائم لگتا ہے پھر لینے میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن اس دوران ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی بہت بڑی تبدیلی آئی اور اس تبدیلی نے ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھول دی ان کے پیرنٹولے سے زمین کھینچ دی ان کا جو سارا انحصار تھا وہ تھا امریکہ پر یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب تک امریکہ بہادر ہمارے ساتھ ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کی فوج بہت بڑی ہے اسلامی دنیا میں بہت بڑی فوج ہے دنیا کے دس ٹاپ ٹین میں آتی ہے لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس پیسے بہت ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ موجود ہے لیکن دیکھیں اللہ کی کرنی کیا ہے جو بائیڈن اقتدار میں آیا پہلا افیشل جھٹکہ اس نے دیا ان کو اتھیاروں کی آپ کو پتہ جو سیل روک کر اور اب دوسرا جھٹکہ انہیں مل گیا ہے وہ مل گیا ہے یمن پر امریکہ نے ان سے ہر قسم کی امداد دینے سے بلکہ وہ جو ان کا اتحادی پورا یونٹ بنا ہو جس میں آپ کو پتہ ہے متحدہ عرب امرات ہے مصر ہے بہرین ہے یہ سعودی عربیہ ہے کتر سارے ممالک اس میں شامل تھے اس سے امریکہ نے اپنے ہاتھ بلکل ایسے اٹھا لی انہوں نے کہا بھئی اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے دو ہزار چودہ میں جب خوسی باغیوں نے آپ کو پتہ ہے سنا میں اسے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا اور اپنا بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت سعودی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم یمن پر حملہ کر دیں اور چونکہ اب یمن کی سرات بلکل ساتھ ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے تیل کے زخائر بھرپور ہیں اور وہ علاقہ یمن اور سعودی عرب اتنا دور بھی نہیں تو ان کے لئے بڑا آسان تھا لیکن سعودی عرب نے خود بھی اکیلے حملہ نہیں کیا لیکن دیکھا جائے تو یمن ایک بڑا چھوٹا سا ملک وسائل نہ ہونے کے برابر اس وقت بھوک افلاس اور جو وہاں پر ایک ظلم مچا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے گوگل پر نام لکھیں میں پہلے بھی کہہ چکتا ہوں گوگل پر آپ نام لکھیں صرف یمن کرائسس اس پر امیجز میں جا کے تصویریں دیکھ لیں بس صرف یہ کام کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یمن کی حالت کیا ہے سعودی عرب سے لڑنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ باغیوں کا ایک گروپ جسے ایران اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں اب روس وہاں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں بالکل سب کچھ اجڑا اور برباد ہوا ہے اب ایسے میں یہ ملک وہاں پر اپنی اپنی گیم کھیلیں لیبیا اپنی گیم کھیل رہا ہے آپ کو پتہ جلتی ہوئی آگ میں جا کے سب ہاتھ سنکنے میں مصروف ہو جاتے ہیں یمن کی بچاری کی تباہی چار رہی ہے یہ سارے ملک وہاں پر اپنی جو سکور سیٹل کرنے اپنی پولیٹیکل مسئلے سیٹل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا تھا جس میں امریکہ سرے فیرس تھا ڈانلڈ ٹرم نے تو اپنے ہٹوں پر ایسے زپ لگائی ہوئی تھی بلکل کسی قسم کے انسانی حقوق پر بات نہیں کرنی حالانکہ یہ چیمپین منتے ہیں ان حقوق کے انہوں نے وہاں پر بمباری کر کے وہاں پر اسلیہ مار مار کے لوگوں کا ستیہ ناس انہوں نے کر دیا وہاں لیکن کوئی نے پوچھنے والا نہیں تھا اور جو بائیڈن نے یہ آپ کو پتا ہے جب الیکشن کے دوران یہ وعدہ تھا اس کا کہ ہم امریکی ہتھیار وہاں پر نہیں چلنے دیں گے تو اس نے اپنے وعدے کی ایک چیز تو ہر پوری کر دی ہے اب ٹونی بلنکن جو اس کے اسلامتی کے مشیر ہیں اور جیک سیلون وہ ابھی اس کی باقیدہ طور پر اس کو اعلان بھی کر دیں گے آج کہ امریکہ جو ہے وہ یمن سے بلکل ہاتھ اٹھا رہا ہے سعودی عرب جانے اور یہ جانے اب سعودی عرب کے باقی جو اتحادی ہیں دیکھیں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے عربوں کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو جتنا مرضی تیل نکل ہے سونا نکل ہے چاندی نکل ہے ہیرے جوہرات نکلیں لیکن ان کے پاس وہ دل اور گردہ نہیں ہیں جو پاکستان فوج کے پاس ہے اسی لیے حالانکہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود سیکیورٹی کے لیے یہ مشاہ پاک فوج کی طرف دیکھتے تھے ہمارے ایمن اٹھائیڈ فوجی یقین کریں وہاں جا کر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے خطرہ ان کو ایران سے تھا پہلے اور یمن اب ان کے لیے بڑا خطرہ بن چکا تھا اب یمن سے جب سعودی ایرابیہ نے ہاتھ سوری امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اپنے آپ جو مرضی کریں تو اچانک انہیں پاکستان اچھا لگنے لگ گیا ہے اب انہیں پاکستان سے محبت یاد آگئی ہے مسلم برادرہود جو ہے وہ واپس آ رہی ہے اب اس مسلم برادرہود میں انہیں وہ جو دیئے وہ پیسے تھے وہ بھی ابھی تک انہوں نے واپس نکلوائے نہیں ہیں مانگے ضرور تھے سوکے جوش میں اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے پر لیکن اب چونکہ اسرائیل نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کے جو صدر ہیں ان کا پہلا افیشل وزٹ تھا پہلے تو امریکہ نے ان سے ہاتھ اٹھایا اب اسرائیل کا ایک افیشل وزٹ تھا نیتن یہو کا پہلا وزٹ یہاں پر بہرین میں اور عرب امراض میں وہ انہوں نے کینسل کر دیا اس وزٹ کے اوپر بڑا کچھ دیکھا جا رہا تھا اس وزٹ میں آئیں گے سٹریجک باتیں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن جو ہی امریکہ نے یمن سے ہاتھ اٹھایا نیتن یہو نے بھی وہ دورہ کینسل کر دی اب امریکہ اور اسرائیل کی ان کی پشت سے ہٹے تو انہیں المدد الباکستان المدد الباکستان یاد آگیا پاکستان کی فوج انہیں یاد آئی کیا اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیونکہ نہ انہیں اف تیارے ملنے ہیں نہ انہیں وہ ڈرونز ملنے ہیں تو انہیں ڈر لاکیا حالانکہ آپ یقین کریں ان کے ابھی بھی اتنا زیادہ اسلاح پڑا ہوا ہے کہ یہ بڑے آرام سے مطلب اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب کرونا کی دکان لے کے آپ بیچ میں پکوڑے بیجتے ہیں مقصد یہی ہے ان کا ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے اندر دل گردہ نہیں ہے خود یہ لیڈ نہیں سکتے یاشیوں میں پڑے ہوئے عرب آپ کو پتہ ہے ریاستیں ساری بادشاہت عام لوگ تو بچارے عام لوگ ہیں بادشاہت جو ہے وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ یاشیوں میں ملوث ہے ان یاشیوں کی ولیہ سے یہ باہر نکل نہیں سکتے لڑ نہیں سکتے ان کے پاس جگرہ نہیں ہے اسی لئے کبھی ترکی نے خطرہ لگتا ہے کبھی نیران خطرہ لگتا ہے کبھی پاکستان خطرہ لگتا ہے کبھی یمن لگتا ہے کبھی کوئی لگتا ہے حالانکہ خطرہ یہ خود اپنے آپ کے لیے اپنے اقتدار کی حوص میں یہ خود اپنے آپ کو خراب کرے جو پیسے نے پاکستان کو دے کر ابھی جنہوں نے جس بتمیزی کا اظہار کیا دنیا بھر میں اب وہ پیسے لینے میں یہ جان موزکر ٹال مٹول کر رہے ہیں لیکن پاکستان وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہے پاکستان ان سے کسی قسم ان کا اپر ہینڈ نہیں رکھنا چاہتا کہ ان کے پیسے واپس کرنے وہ مچور ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کو وہ پیسے واپس کرنا چاہتا ہے کیونکہ پیچ وہاں سے آپ کو پتہ ہے نٹ بولٹ کسے جا رہے ہیں محمد بن سلمان کے تو اس کا جو آپ انہیں یاد آ رہے ہیں کہ ہمارے لئے مدد کے لئے پاکستان ہے اور پاکستان آپ کو پتہ ہے ہر مینے شریفین کے تحفظ تقدس کے لئے ہر مسلمان ہر وقت تیار ہے اس لئے اس پر تو کوئی بات نہیں لیکن شائع حکومت بادشاہوں کی جو سیکیورٹی اور ان کے لئے ان کے لئے کوئی بندہ نہیں جائے گا کم از کم پاکستانی لوگ اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے یا دنیا بر میں میرے خلال مسلمان بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے لوگوں پتہ ہے ان کے کریکٹر کیا ہے ان کے کریکٹر میں وہ ہے ہی نہیں چیز کے ان کے لئے لڑا جائے اب جوئی اسرائیل کے دورہ کینسل ہوا تو ان کو پریشانی لگی اچھا انہوں نے بظاہر بنا لی ہے گیم جی کہا کرونا کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تو بھی کرونا کی وجہ سے تو پھر آپ لوگ کی ہوئی وہ جو میٹنگ پومپیو کی میٹنگ ہوئی تھی محمد بن سلمان سے ساری آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سارے ڈیٹیلز آئیں گے تو پھر وہ میٹنگز کی ہوئی ہیں آپ کی اگر آپ کو اتنا ہی خطرہ اس سے تھا کرونا سے تو یہ سارا انہوں نے فیلال بہانہ رکھے اور ہو سکتا ہے بات میں اسرائیلی وزیرا جو صدر نے وزیرا وہ آج ہے ان کے پاس نیتن یاہو لیکن ابھی انہوں نے روکا کیونکہ جو ہی ہے ابھی ان کے پاس پالیسی کلیر نہیں ہو رہی ہے امریکہ نے اپنا سٹانس چینج کر دیا انہوں نے بلکل 360 ڈگری سٹانس لیکن ان کو سائٹ پہ کر دیا تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل عرب ریاستوں کو بلکل ترہا چھوڑے اور ایسے میں اب پاکستان کے لیے ویکیوم دوبارہ نکلے گا دوبارہ یہ لوگ جوڑنے کی کوشش کریں گے دوبارہ یہ آ کر ملک میں اسی طرح میں آپ کے ملک کا سفیر ہوں آپ کے ملک کے قیدیوں کو چھوڑ دوں گا حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا صرف بول بچن لگا کے ایک فنکار ہے ایک بڑے اچھے ادھاکار ہے زبردست قسم کی سیاستدان ہے حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں جون جو ریجنل سیکیورٹی بدلے گی حالات بدلیں گے ملکوں کے اندر آپ کو پتہ ہے نئے اتحاد آ رہے ہیں اسی لئے انہوں نے پاکستان کا جو نقشہ بھی جاری کیا اس میں بھی انہوں نے ایک بڑی گیم کر دیا اس میں انہوں نے پاکستان کو ہائیبریڈ دکھایا ہے ہائیبریڈ کیا ہے کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں پر فوجی حکومت ہے ڈکٹیٹرشپ ہے دنیا بار میں آپ کو پتہ ہے جیسے ایون عرب ریاستیں ہیں ساری اسی طرح کچھ ممالک ہیں جہاں پر مکمل ڈیموکریسی ہے مطلب عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر اور کچھ ایسے ہیں جو ہائیبریڈ ہیں مطلب ہاف ہاف آدھی حکومت مطلب فوج کی ہے اور آدھی حکومت مطلب جو ڈیموکریسی ہے وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اس نقشے میں دکھایا جو ہائیبریڈ کرایا اب آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی ڈیموکریسی کی حالات آپ نے ابھی دیکھے ہوں گے کس طرح دندناتے ہوئے لوگ اندر گھس کے ان کے ایوانے صدر میں امریکہ گئے کس طرح لوگ وہاں سے چیزیں اٹھا رہے ہیں یہ تو آپ کی اپنی ڈیموکریسی کا حال ہے کہ آپ کا ایک صدر دو دفعہ امپیچمنٹ کر کے دوسرا صدر کو مانتا ہی نہیں اس کو اٹھا کے بار مارے آپ کے ہر الیکشن پر امریکہ کے ابھی جتنے بھی دونوں الیکشن سالوں میں فل فلیج دھاندلی کے الزام لگے فل فلیج کبھی وہ آپ رشن ہیکرز کو الزام لگاتے ہیں کبھی آپ چائنیز ہیکرز کو الزام لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہائیبریڈ ہے اچھا اگر آپ کے پاس ہائیبریڈ نہیں ہے تو جتنے وعدے آپ لوگوں نے اپنی عوام سے کی ہیں وہ ڈیلیور کریں اگر آپ کی فوج آپ کے کنٹرول میں تو کیا پھر آپ دنیا بر میں جو آپریشنز کہہ رہے ہیں ایک صدر ختم کرتا ہے دوسرا صدر وہیں سے شروع کرتا ہے کیونکہ وہ صدر کی مرضی نہیں وہ فوج کی مرضی ہوتی ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے سلامتی کنٹرول جو ہوتا ہے وہ فوج کے پاس ہی ہوتا ہے تو اگر انہی بنیادوں پر دیکھیں تو آپ خود ہائیبریڈ ہیں بلکہ ہائیبریڈ کے ہیں آپ تو نظر میں ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا سکتے ہیں حیر ایسی باتوں میں انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے لیکن چانتے ہیں ہم سب کی یہ پروپاگینڈے انشاءاللہ ناکام ہوں گے پاکستان انشاءاللہ دوبارہ اپنے پیروں پر اسی طرح کھڑا ہوگا جس طرح پہلے تھا اور یہ سب سعودیہ بحرین عرب ریاستی اور امریکہ سویب دوبارہ پاکستان کے پاس انشاءاللہ آئیں گے اگلی ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ